اور پھر رب کائنات نے فرمایا کہ جب اللہ کی بارگاہ میں لوگوں کو پیش کیا جائے گا اس سب سے بڑی عدالت میں جہاں انسانیت اپنی زندگی کے مقدمے لڑے گی انسانیت حمینتی اپنی دنیا کے مقدمے پیش کرے گی اس کوٹ میں جس کوٹ جیسا اور کوئی کوٹ نہیں بنا نہ کوئی اس طرح کا عدالت اور انصاف کا نظام کبھی قائم ہوگا جس طرح کا نظام رب کائنات قائم کرے گا میرا رب فرماتا ہے وہاں رشوت اور روپیہ پیسہ نہیں چلے گا جیسے دنیا میں لوگ روپیہ لگا کے انصاف کو خرید لیتے ہیں جج اور قاضی کے ضمیر کا سودہ کر لیتے ہیں فرمایا قیامت کے جج اور قاضی کے ہاں نہ تو روپیہ پیسہ چلے گا نہ تو رشوت چلے گی فرمایا فرمایا اس عدالت میں نہ تو مال بندے کا کام آئے گا ولا بنون نہ اولاد کام آئے گی دنیا میں تو زیادہ افراد کو لے کر عدالتوں پر بھی حملے ہو جاتے ہیں ججز کو بھی تھرٹ کر دی جاتا ہے انہیں بھی درائیا جاتا ہے دمکایا جاتا ہے کہ ہم تمہارا نات کا بند کر دیں گے تمہیں ہماری مرضی کے مطابق فیصلہ کرنا چاہیے انصاف کے تقاضوں کے مطابق نہیں ہماری ولپار کے مطابق ہماری چاہت کے مطابق تمہیں فیصلہ کرنا ہے تو فرمایا وہاں اس عدالت کے اندر کسی کا روپیہ پیسہ کسی کے کام نہیں آئے گا نہ کسی کا قبیلہ برادری اور اس کے معاونین اور اس میں مر مٹنے والے اس کے کام آئیں گے یہ دنیا کی عدالتوں کے اندر تو چل سکتا ہے اللہ کی عدالت میں یہ کبھی نہیں چل سکتا اللہ کی عدالت میں چلتے ہیں تو توبہ چلتی ہے اللہ کی عدالت میں چلتی ہے تو عبادت چلتی ہے اللہ کی عدالت میں چلتی ہے تو مغفرت چلتی ہے اللہ کی عدالت میں اگر کوئی چیز چلتی ہے تو گناہوں کی معافی چلتی ہے وہاں رونا چلتا ہے آنسوں کا بہانہ یہ کام آ سکتا ہے کسی کا جاہو جلال اس کے کام نہیں آسکتا ہے